آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو ساتھی نکمال کا سلام قبول ہو السلام علیکم دنیا میں بسنے والوں تمام مسلمانوں آج میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں خاص طور پر ان علماء دین سے جو سرکوں پر رش لگائے ہوئے ہیں ٹرافک جام کی ہوئے ہیں ریزن دیل نوز بیٹر دن می میں ان علماءوں سے پوچھتا ہوں یہ حق ہے میرا پوچھنے کا کہ کل ماہ رمضان کا پہلا روزہ شروع ہو رہا ہے اور ان مسلمانوں نے کیا کیا ہر چیز کی خطیمتیں آسمان پر چڑھا گی آتا چینی دال چھوارے کھجوریں سمئیاں ہر چیز کی پرائیس بھاگی کوئی علماء کوئی ملاء بولا جلوس نکالا کہ مہنگائی کم کرو مسلمانوں کا مہینہ ہے رمضان ہے رمضان ہے ایک ساتھ میں کہیں پڑھا لکھا کہ کہتے ہیں ساجید اقبال صاحب شاید قیامت آ چکی ہے کئی سال پہلے اور ہم لوگ جہنم میں جل رہے ہیں سزا کاٹ رہے ہیں کسی نے بھیجا تھا کہ شاید قیامت آ چکی ہے ہم لوگ جہنم میں جل رہے ہیں no doubt about it آپ یہ بتائیں میں علماءوں سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کوئی ایک مولی بھی بتاؤ شفید داری والا کالی داری والا ایک انکی داری والا نو انکی داری والے سے پوچھتا ہوں my question is very valid question کوئی ایک علماء بتائے کوئی ایک ملہ بتائے کہ جتنے یہ کہاں ہو کسی مسٹید میں کسی مامبارگاہ میں کہ مہنگائی کم کرو یہ تو رمضان ہے نہیں کہا کہتے ہیں اسرائیل دنی اسرائیل دنی اسرائیل دنیا ابھی سا ابھی کھدو you don't know where is اسرائیل you don't know who is ambassador of France کا ambassador کون ہے میں پتہ ہی نہیں وہ مجھے پرانی بات یاد ہے گئی ایک دیر میں جا رہا تھا گاری روکلی لوگوں نے میں نے کیا سلمان رچی کو کتل کھڑو سلمان رچی کو کتل کرو میں نے کہا کیا بات ہے سلمان رچی کو کتل کرو میں نے یہ سلمان رچی کو آپ کو یہ نہیں پتہ کھو انہیں بس کتل کرو میں نے کہا میں جا کتل رہا ہوں وہاں یہاں کی ہماری سلاحیل بلوگ کرا جا جا کے کتل کرتے یہاں کیوں ڈراما کر رہا ہے اس کے سمجھ میں نہیں ہے وہاں میرا قیمہ کرتے تھے تو میں یہ اس کا راہ تھا پتہ نہیں میں موضوع سے بہت جلدی ہٹ جاتا ہوں مہنگائی آتمان پر ہے کسی نے فتوہ نہیں کیا اچھا اس کی وجہ میں بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ کہ زیادہ تر حکمانی ان دکانوں پر جائے وہ علماءوں کے رشتہ داروں کیا مولوگوں کی ہیں داری والوں کی ہیں مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمیں ایک دکان پر کیا اسلام علیکم والیکم دیکھ رہا ہے میرے میں نے کہا بھائی جان یہ چیز مل جائے گی جواب ہی نہیں زیرا پھر میں نے کہا بڑے صاحب عزت ہو معاف دل میں تو آیا کہ اس کو بس کیا بتاؤں لیکن سبر کر گیا کہ محمدہ قرآن کریم کا تھا قرآن مقدس کا تھا عظیم کتاب کا تھا لیکن اس کو یہ نہیں کہنا ہے اس کو پڑھنا تو گھر میں جا کے پڑھے یا تو شو بات ہی کر رہو تم ڈرامے بات ہی کر رہو بھائی ماری اچھا پھر چھاڑ میں دوبارہ کیا اس کے بعد ایک گھنڈے بعد مجھے بھی تو چلے رکھیوں نا بکوز ہم ایک جنلیس میں نے کہا میں سابن چاہیئے پیئر گیا پتہ نہیں کون سا اس نے کہا چھی آپ کو میں سستہ دے دوں گا ایک سو دس کے ایک سو بیس ایک سو پچاس کا پیٹ کے سہلی میں رکھے دیا میں نے پیسے دیا گھر رہا کے دے گا تو پانچ سال ایکسپائر ہو چکا تھا دوبارہ اس کے بعد گیا مکر گیا بولا میں سابن بیشتے نہیں ایسے کئی واقعات ہوئے اتنے واقعات ہوئے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا آپ کو یاد دلاوں آپ کو یاد ہے آپ مجھے شرم آنے لگی میں نے پچھلی ویڈیو میں یہی کہا تھا کہ ہم ٹھنکی میں سوچ رہا ہوں چھوڑے مو بائسیل میں خود جگہ سے نہیں ذہنیت بات سے چینج کر دوں اپنے آپ کو اچھا میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ وہی قوم ہے نا جب زلزل آیا تو قفن مہنگی کرتی تھی یہ وہی قوم ہے نا دوائیوں میں مہنگی کرتی ہے ارے چھوڑے رمضان میں کیا چیز لینی ہے کیا چیز آپ کو چاہیے جائیے دیکھئے جاگے اچھا پھر ایک دکانداز ہم نے پوچھایا تم اتنی مہنگا کر دو ماشاءاللہ داری ہے آپ کی شہرے پر نور ہے ہم مہنگی نہیں کر دیں کیوں اس کو رشو دینی اس کو رشو دینی وہ کہتا دودھ میں پانی ملا جاؤ ہمیں پیسے دیئے جاؤ جس ملک کا معاشر بربادیت تباہی کی سب جا رہا ہو وہاں ایک عمران خان کچھ نہیں کر سکتا اور ہاں ایک ماہ تو اور بتاؤں میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا خان صاحب آپ کو ایک مشورہ دیرنے والا ہوں بہت جلدی تو اب آپ دو باتیں ذہن میں رکھیں ایک تو یہ وہ کہہ رہا ہے قیامت آ چکے ہم جانوں میں ہاں چاہ کبھی کبھی میں بھی سوچتا ہوں یہ حالات دیکھ کے کبھی کبھی سوچتا ہوں میں پچھلے جنب میں بادشاہ تھا وہ بہت 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 بادشاہ تھا عیاش قاتل خون پینے والا میں خیلی بدترین بد کردار بادشاہ رہ چوب اپنے دور کا لوگوں کی لاشوں میں رکھتا تھا عیاش میں تھا حضر کا دیوانہ میں تھا اللہ نے مجھے صدا دی پاکستان میں پیدا کر دیا کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کیوں سوچتا ہوں ان علماؤں کی وجہ سے ان کے فتوے موجودے ریکارڈ پر ہیں جوڑی سپیگر آیا آپ کے پاس ریکارڈ پر شیطانی مشین پرنڈنگ پر آیا پرنڈنگ مشین آئی اس پر قرآن نہیں سب چھپ سکتا اشارہ آ گیا میں آپ لوگوں سے توقع رکھتا ہوں کہ ان ملہوں کے بیچے مت بھاگو ملک کی تعمیر کرو یہ جھوٹے لوگ ہیں ان کی اپنی دگانیں ان کی اپنے کاربادی یہ اپنی بسیں جلتی ہیں یہ اتنے خطرناک لوگ ہیں کہ آپ کو تصور بھی نہیں کر سکتے اور پھر میں ریکرسٹ کروں گا یوٹیو وارد پلیس آپ میری ویڈیو ڈیلیٹ کرنے سے پہلے سمجھ لیں کہ میرا مقصد کیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ایک ہو وطن کی پاس بانی کے لیے ایک ہو اپنے وطن کی پاس بانی کے لیے وہ خاصل اقبال نے ایک ہو مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تاپو خوا کے کاش کر تو میں ایک بات کہوں ہندو مسلمان سکھ عیسائی اور جتنے فرقے ہیں سب ملجل کرو پیار باتو پیار دو پیار سب تمہاری زندگی بنے گی مہنگائی کم کرو غربت کو دیکھو لوگ غربت کی لکی سے نیچے زندگی کتار رہے ہیں انہیں دیکھو انہیں دیکھو ان کے لیے کچھ کرو یہ فتوے شتوے رکھو اپنی جیگ میں جلسے جروز کرو ختم جان چھوڑا ہماری اللہ تعالی دوبارہ میں یہی کہوں گے ان کو نہیں دے گا یہ شیطانوں کو جو اداد دیتا ہی ہے دے گا ہی نہیں کبھی ان کا ایک ہی حل ہے اور میں آپ کو بتاؤں ایک ہی حل ہے پہلے ڈیالیسیز ہوتا ہے اس کا کڈنی ریمو کرنے کوشی کر جاتے ہیں مڑ جاتا ہے ان کا علاج ہے وہ کیا ہے کینسر میں کیا ہوتا ہے کینسر میں جو بالوال گڑ جاتے ہیں کیمو تھرائپی کیمو تھرائپی ایکی ضرورتیں ان کو ان کی کیمو تھرائپی کہ جا گنجے ہوگے خود ہی مر جائے گے جان چھوڑ جائے گی الزام بھی نہیں ہے آپ پہ اللہ تعالی اس امید کے ساتھ کہ آپ چینل دیکھتے رہیے اور میرے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے اس امید کے ساتھ زندگی نے وفا کی تو آفتے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال لکھئے اللہ تعالی مجھے خوش رکھے ساجی تپال آئی پی آئی گلوبل نیوز کراچی